ایک انتہائی قیمتی سیزن کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے دنیا کے اندر ایسا موسم اور ایسے سیزن آتے ہیں کہ جس میں کاروباری حضرات بڑا فائدہ اور نفع اٹھاتے ہیں اس کے اندر سیل لگاتے ہیں جہاں عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہاں انہیں بھی اس کا بہت پرافٹ ملتا ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا یہ اس کی طرف سے ایک خاص سپیشل سیزن ہے اور یہ نیکیوں کا سیزن ہے مغفرت کا سیزن ہے اس کے اندر اللہ تعالی کی ذات انسانوں پر اس طرح رحمتیں نازل فرماتی ہے جس طرح عام سیزن اور موسم کے اندر نازل نہیں ہوتی اور اس رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے اس خاص موسم سے نیکیوں کو لوٹنے کے لیے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص عبادت بتائی جسے روزہ کہا جاتا ہے اور فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے انسان جب یہ حکم سنتا ہے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ روزہ رکھنا تو ایک اوکھا کام ہے مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کی اہل ایمان کی حوصلہ افضائی فرمائی کہ مشکل کام نہیں ہے کوئی نیا کام نہیں ہے فرمایا کہ یہ رمضان کے روزے جو تم پر فرض کیے گئے تو یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں اور پہلی امتوں کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا روزہ ہمارے روزے سے زیادہ سخت تھا ہمارا روزہ بڑا آسان ہے ایک خاص وقت بتایا صبح صادق سے غروب آفتاب کے درمیان کھانا پینا اور مباشرت سے دور رہنا ہے پہلی امتوں کا روزہ وہ افطار سے افطار تھا چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا اس میں سہری نہیں تھی اللہ تعالی نے جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس فریضے کو نازل فرمایا تو تب یہ بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا ایک صحابی ہے مالک ابن السریما اوٹ چراتے تھے رمضان کا مہینہ ہے دن کی گرمی ہے اوٹ چرانے کے لیے گئے شام کو تھکے ہارے جب گھر واپس آئے نڈھال ہو کے بستر پہ گرے تو بیوی نے سوچا کہ افطار کا وقت ہے کچھ انتظام کر لو وہ افطار لینے کے لیے باہر گئی جب واپس آئی تو دیکھا کہ مالک ابن السریما اسی طرح انتظار میں سو چکے ہیں اور اس وقت قانون شریعت یہ تھا کہ جو آدمی افطار کے وقت افطار شروع کرے تو اس کے بعد جب تک وہ سوئے نہیں وہ افطار کر سکتا ہے کھا پی سکتا ہے لیکن جو ہی سو گیا اب سونے کے بعد جب جاگے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا تو مالک ابن السریما تو افطار کے انتظار میں سو گئے تو جب ان کی بیوی نے آ کر دیکھا انہیں جگایا تو کہا کہ حلق تیبن السریما اے سریما تو تو حلاق ہو گیا اس لیے کہ تو نے افطار بھی نہیں کیا اور تو نے نیت بھی کر لی اب جب تو جاگہ ہے تو تیرا اگلہ روزہ شروع ہو چکا ہے تو یہ کتنا مشکل روزہ تھا اگلے دن زہر کی نماز کا وقت ہوا تو مالک ابن السریما مسجد نبوی میں آئے نماز میں کھڑے ہوئے پہلے دن کا روزہ بھی پھر رات بھی پھر اگلے دن کا روزہ تو حالت یہ تھی کہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی وہی نڈال ہو کے گر پڑے آقا کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے آپ نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت شفیق رحیم حریص رعوف تھے آپ نے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھائے التجا کی کہ اے باری تعالی کوئی آسانی پیدا فرما دے تو اللہ تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پھر اور تخفیف فرمائی اور فرمائے کہ حتی ہمیں وقت بتایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارا روزہ ہے اس کے بعد ساری رات تم کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو مباشرت بھی کر سکتے ہو اور صبح صادق ہونے تک تم جتنا مرضی کھاؤ تمہیں کوئی ممانعت نہیں تو اللہ تعالی نے تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی ہم لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے صدقے بڑا احسان والا معاملہ فرمایا گرمیوں کے روزے ہوں تو زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن آج کل معتدل موسم ہے تو اس میں روزہ رکھنا کوئی اتنا کٹھن اور مشکل کام نہیں کہ انسان کہے کہ یہ میں کیسے رکھوں گا لیکن اس پر عجر و سواب کتنا اس پر اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کتنے اللہ تعالی کی رحمتیں اور اس کی مغفرت کے بہانے وہ انسان کے اس روزہ دار کے آمال کا بہانہ ڈونتے ہیں کہ یہ روزہ رکھے میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہے میں ہر افطار کے وقت اس انسان کی مغفرت فرما دوں اس روزہ رکھنے کا مقصود اللہ تعالی نے آگے کیا ذکر فرمایا جو آج میرے اس بیان کا لبے لباب بھی ہے کاش کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھوکا اور پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں وہ ذات جو گیارہ مہینے ہمیں کھلاتی ہے کہ اس کی نعمتیں کھا 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 کے ہمارے داد تو گھس جاتے ہیں لیکن نعمتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا ان کا تو کوئی شمار نہیں کوئی حساب نہیں لیکن اس ایک مہینے میں اللہ تعالی نے یہ پابندی کیوں لگائی ہمیں کیوں روکا کہ کھاؤ نہیں پیو نہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالی نے آگے اس کی وجہ ذکر فرمائی تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ بہت دفعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی ڈیفینیشن کی کہ تقوی کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے انسان ہر حلال کو اختیار کرے ہر حرام سے بچے ہر جائز کام کرے ہر ناجائز سے بچے عمر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کرے یعنی اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے انسان خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے اسے تقوی کہتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤں اب اگر انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مبارک مہینے میں اس کام کی ٹریلنگ کرے پریکٹس کرے مشقت اور مجاہدہ کرے کہ میں نے روزہ رکھ کر حصول تقوی کرنا ہے اللہ تعالی نے جو مجھے حکم دیا میں نے وہ متقی بننا ہے جب انسان یہ بنے گا اپنے اندر یہ باتیں لائے گا کہ میں کوئی بھی برا کام نہیں کروں گا ہر نیک کام میں نیک عمل میں آگے بڑھنے کی رغبت اور کوشش کروں گا تو اللہ تعالی نے ویسے تو تقوی کے بہت سارے انعامات بہت سارے فضائل اور بہت سارا ثواب قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا لیکن تین باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا جو رب کریم نے سورہ متلقات کے اندر ذکر فرمائی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے اور روزہ رکھنے سے جب تم متقی بنو گے تمہارے اندر اللہ تعالی کا خوف اور خشیت آئے گا تم تنہائی میں ہو یا تم مجمع کے اندر ہو تم جلوت میں ہو تم خلوت میں ہو تم لوگوں کے درمیان ہو یا گھر کی چار دیواری کی تنہائی کے اندر بند ہو جب تمہارے دل میں ہر برا کام کرتے وقت اللہ تعالی کا خوف اور اس کی خشیت آئے گی اور تم در جاؤگے کہ نہیں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ غلط کام اس کے قریب بھی نہیں جانے والا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جب تم یہ تقوی اختیار کرو گے یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر راستے کو کھول کے رکھ دے گا آج ہم ترہ ترہ کی الجنوں کا شکار ہیں پریشانی اور ڈپریشن کے اندر ہے کہ ہمارے کام نہیں بن رہے آج آسانیہ ہیں اسباب ہیں آلات ہیں زندگی کو سہولت اور آسان بنانے کے لیے ہر طرح کے آلام اور اسباب موجود ہیں لیکن انسان کی ذہنی الجن اور پریشانی ہے کہ بڑھ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دور کرنا ہے اپنے معاملات کھولنے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا تو تقوی اختیار کر میں تیرے راستے کھول دوں گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ آج کا انسان امیر ہو یا غریب بوڑا ہو یا جوان اور جس حالات کے اندر بھی ہو اس کی سب سے بڑی پریشانی رزق ہوتا ہے کہ میں مال کہاں سے کماؤں میں رزق کیسے حاصل کروں اللہ فرماتے ہیں جب تو تقوی اختیار کرے گا میں اس اس راستے سے تمہیں رزق آتا کروں گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے لا يحتسب تمہارا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس راستے سے بھی مجھے رزق آ سکتا ہے فرمایا وہ تمہارا رازق وہ تمہیں وہاں سے رزق آتا فرمائے گا حضرت مقداد ایک صحابی کا نام ہے غریب مفلوق الحال قضاء حاجت کرنے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ سامنے ایک بل سے ایک چوہا نکلا اس کے موں میں ایک دینار اس نے آ کر اس کے سامنے ڈال دیا پھر بل میں گسا پھر دینار لے کر آیا حتیٰ کہ جب تک یہ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے انیس دینار ان کے سامنے ڈال گیا یہ حرار اور پریشان ان کو اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ کے سامنے ارز کی کہ آج میرے ساتھ یہ معملہ ہوا فقیر صحابی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مقدار یہ اللہ نے غیب کے خزانوں سے تیرے لیے رزق کا انتظام فرمایا میرے بھائیوں اگر ہم آج حالت فقر کے اندر ہیں لیکن ہمارے پاس تقوی کی صفت موجود ہے اللہ کے نام پر ڈرنا منکرات سے دور باگنا اور نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا اور رغمت کرنا اللہ تعالی اس تقوی کی بدولت ہمیں وہاں وہاں سے رزق آتا فرمائے گا کہ جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی دوسرا انعام اللہ تعالی نے اسی صورت میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو آدمی روزہ رکھے گا روزہ رکھنے سے مقصود اللہ کا تقوی حاصل کرنا خشیتِ الٰہی جو آج ہمارے دلوں سے عناقا ہو گئی ختم ہو گئی آج نیکی کا کام کرتے ہوئے میں بڑے وسوط سے یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں نیکی کے کام کو کرتے ہوئے آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں ہم ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں ہم ججک جاتے ہیں لیکن برائی کے کام ہم اس تڑلے کے لیے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے میرے بھائی اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں ان کی لاتھی بڑی بے آواز ہے آج غلط کام کرتے ہوئے ہمیں ججکنا چاہیے منکرات کی طرف جاتے ہوئے برے کام کی دعوت دیتے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے ہمیں شرمانا چاہیے اور اللہ رب العزت کے نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے تو ہمیں بے دھڑک آگے بڑھنا چاہیے ایک مومن کا کام تو یہ ہے جب وہ یہ کرے گا تقوی اس کے اندر آئے گا اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس پر انعام یہ کروں گا میں اس پر رحمت یہ کروں گا میں اس پر دنیا میں راضی اس طرح سے ہوں گا یجعل لہو من امرہی یسرا اس کے دنیاوی جتنے کام ہیں میں اللہ رب العزت غیب سے ان کے انتظام کا حل پیش فرما دوں گا کام آسان کر دوں گا اور اسے ذہنی الجنے اور پریشانیاں یہ نہیں ہوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم پہلے ویسا بنے جیسے اس نے کملی والا ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کے پیچھے چلو جس طرح اس کے پیچھے صحابہ چلے جس طرح صحابہ نے اپنا اورنا بچھونا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا محمد عربی کی ذات کو بنا لیا تم ویسے بن جاؤ اللہ کی ذات تمہارے سارے معاملات آسان فرما دے گی اور تیسرا انعام اللہ تعالی نے فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے کیوں فرض کیے تاکہ تم کیا ہو جاؤ بولے نا جی تاکہ تم متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ تقوے والے بن جاؤ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ اور جو تقوی پکڑے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيَغْفِرْ لَهُ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کی جتنے بھی گناہ غلطیاں اور خطائے ہیں انہیں سرے سے ختم فرما دوں گا معاف نہیں فرمایا يُكَفِّر کا لفظ يُكَفِّر کا معنی ہوتا ہے کہ بلکل عدم کر دینا ختم کر دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سیئیات کو مٹا کے رکھ دوں گا تو میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہماری سیئیات کو ہمارے گیارہ مہینے کے گناہوں کے امبار اور بوجھ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وَيَغْفِرْ لَهُ اور اس کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجرِ عظیم عطا کروں گا میرے بھائی آج اس جمعے کے موقع پر ہمارا تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہم اپنے تین یہ غور و فکر کریں روزے کا جو بقصود تھا تقوی حاصل کرنا کیا میرے اندر اس تقوی کی صفات آ رہی ہے یا نہیں کیا میرے اندر پریزگاری آئی یا نہیں کیا میں گناہ کا کام دیکھ کر کرتے ہوئے ٹھٹک جاتا ہوں یا نہیں کیا نیکی کے کام کا جذبہ اور نیکی کے کام میں آگے بڑھنا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ یہ میری طبیعت میں آ رہا ہے یا نہیں آپ کو جو جواب ملے گا اس سے پتا چلے گا کہ آپ کا روزہ اللہ تعالی کے ہاں کتنا قبول ہو رہا ہے اور کتنا قبول نہیں ہو رہا اگر ہمارا روزہ ہمیں پریزگار نہیں بنا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن وہ کچھ کر رہے ہیں جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بات میں بتا دیتا ہوں کیا روزہ رکھنے کے بعد کون خوش نصیب میرا مسلمان بھائی ہے جو غیبت جیسا گناہ اور جرم نہیں کرتا اپنے آپ سے یہ بات پوچھیں غیبت کیا ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی غلط بات کرنا اس کی پیٹ پیچھے کہ اگر وہ اس کے سامنے کی جائے تو اسے اچھا نہ لگے اسے برا لگے کہ عبدالقریب نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کی اسے غیبت کہا جاتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ اس کے اندر پائی بھی جاتی ہو تھا کیا پھر بھی غیبت ہے آپ نے فرمایا تب ہی تو غیبت ہے اگر وہ بات اس میں پائی نہیں جا رہی اور تو جوٹی منصوب کر رہا ہے فقد بہتان پھر تو یہ بہتان ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں جب مسلمانوں کا اجتماعی نقصان ہو رہا ہو کوئی آدمی ڈاکہ مار رہا ہے چوری کرنے جا رہا ہے کسی کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے تب آپ اس کو متعلے کرتے ہیں غیبت نہیں اگر آپ کسی کا گناہ جس سے سب کا نقصان لگا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں یہ غیبت نہیں لیکن ایک پرسنل معملہ ہے ذاتی معملہ ہے جو آپ اسے اکیلے میں سمجھا بجا سکتے ہیں لیکن آپ محفل میں کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سنے اور اس کے بارے میں باتیں کریں یہ غیبت ہے اور یہ روزے کو اس طرح تباہ و پرباد کر دیتا ہے اللہ کے نبی کے دور میں دو عورتیں بڑا روزہ لگ گیا آ کر بارگاہ میں عرض کی انہیں افطار کی اجازت دی جائے روزہ برداشت نہیں ہو رہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا تو روزہ نہیں ہے انہوں نے حران ہو کر کہا کہ روزہ رکھا ہے آپ نے فرمایا قیہ کی جائے جب انہوں نے قیہ کی خون اور گوش کے لوٹڑے نکلے وہ اور حیران ہو گئیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کھایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے روزہ رکھ کر اللہ کے حلال چیزوں کو تو حرام کیا پانی نہ پی کر اللہ کی حلال چیز کو تو حرام کیا لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ کام جو اللہ نے پہلے سے حرام کیا تھا اسے تم نے کیا اپنے دوسرے کسی مسلمان بھائی بہن کی غیبت کی فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ ایسا ہے جیسے تم نے مردار بھائی کا گوش کھایا ہو اس طرح تم نے مردار بھائی کا گوش کھایا یہ غیبت کی یہ برابر ہے اور آج یہ میں تمہیں وہ دکھا رہا ہوں جو گوشت اور خون کے لوٹڑے نکل رہے ہیں کون یہ برداشت کرے گا کہ روزہ رکھ کر پھر بھائی پھر مرا ہوا پھر اس کا گوش کھائے کوئی نہیں برداشت کرے گا میرے بھائی اسی طرح ہم آج غیبت سے بھی نفرت کریں دوسروں کی برائی سے بھی نفرت کریں محبتوں کو پانے یہ مہینہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلح رحمی کا مہینہ غم خاری کا مہینہ محبتوں کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کی شقاوتیں ہیں عداوتیں ہیں بغض اور نفرتیں ہیں اللہ کی قسم اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ان کی کوئی ویلیو نہیں اللہ تعالی جو آسمان دنیا پر آ کر تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں یہ بندہ مجھ سے مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں آج آپ ان بغض عداوت اور نفرت اور کینے کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کو پیدا کر کے اور حسد اور غیبتوں کی بیماری کو دور بگا کر اللہ سے کہے کہ یا اللہ آج میں متقی بن گیا اپنے اندر تقویٰ لے آیا یا اللہ تم میرے گناہوں کو معاف فرما دے رمضان کا مہینہ تو ختم ہونے میں ابھی دیر ہے اللہ فرماتے ہیں افطار کا وقت آئے گا میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما چُبا ہوں میرے بھائیو ابھی بھی رمضان کے ایام باقی ہیں ہم اس کی قدر کریں اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو اس کے فضائل ہیں ان سے فیضہ یاب ہونے کی پوری کوشش کریں اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين